اور چلی اب آپ کو بتاتے ہیں سوروں کی ایک انو کی وارتات کے بارے یوں تو اکثر جب بھی وارتات کی جاتی ہیں تو اسی وقت آروں کی فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آج جس وارتات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اسے جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں یہاں ایک سونے گھر میں داخل ہوئے چور بہلت اور فریش ہوئے تیار ہوئے گھر کے رسوئی میں چائے ناشتہ کیا اور پھر دیا گیا لاکھوں کی وارتات کو انچا لیکن اسی بیچ یہاں پہنچ گئے گھر کے مانے اور پھر تصویر کا دوسرا رکھ بھی سامنے آ گیا یہ بہت کان پوسی یوپی میں بجماشوں کے حوصلے کم ہونے کا نام نہیں لے رہے لگاتار وارتاتیں در وارتاتیں کہیں ہتیا کی وارتات تو کہیں سریاں گولی مار کر کسی کی جان لینے کی کوشش چلیے اب آپ کو ایک اس وارتات کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں بجماشوں نے ایک گھر میں چوری کو تو انجام دیا ہی لیکن اس سے پہلے اس سونے گھر میں داخل ہو کر وہ تیار بھی ہوئے یہاں انہوں نے باقاعدہ چائے ناشتہ بھی کیا اور پھر دے دیا گیا لاکھوں کی وارتات کو انجام دراصل یہ پوری وارتات ہوئی کانپور کے کووین نگر تھانا علاقے میں جہاں ایک سونے گھر میں موقع دیکھ کر پانچ چور تاخل ہو گئے جس کے بعد بھی تسلی سے فریش ہوئے پھر چائے بنا کر پی اور اس کے بعد گھر کے کیمتی سامان اور ہزاروں کی نگدی پر ہاتھ ساف کر دیا گیا دراصل گھر کے لوگ ایک شادی میں گئے ہوئے تھے لیکن آل صبح جب وہ یہاں پہنچے تو پورا ماجرہ ساف ہو گیا اور اسی بھاگم بھاگ میں ایک چور ہاتھیں بھی چڑھ گئے چلیے پہلے چور دوارہ کیے گئے کھلاسے کو سن لیتے ہیں پھر آپ کو بتائیں گے کہ آخر یہاں پولیس نے کیا کیا موسیقی 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 دراصل جب گھر کے لوگ اچانک یہاں پہنچ گئے تو چار چور تو بھاگ نکلے لیکن ایک یوک کو پکڑ لیا گیا پڑیت پریوار کے مطابق چوروں نے سب ہی علماریوں کے تالوں کو توڑ ڈالا اور وہاں رکھی نکتی اور جیوراتوں پر ہاتھ ساف کر دیا پڑیت کے مطابق جب وہ یہاں پہنچے تو گھر کی چھات پر کچھ لوگوں کو دیکھا گیا تھا چینل گیٹ کا بند تھا چینل گیٹ کا کٹا گوا تھا پھر اندر ہم نے لائٹ جلائی تب تک اوپر بچے نے دیکھ لیا گاڑی سے کہ اوپر کوئی ہے تو ہم کو کار سے انہوں نے گلا لیا جو کار پہ بیٹھے گئے تھے تمہارے پانچے ہیں جے اوپر مرد دے گئے چار پانچ لوگ لگمت تھے اوپر اس کے بعد میں پولیس والوں کو ہم نے سو نومر ٹائل گیا پون گھنٹے بعد آیا اور پولیس کو ٹائل گیا یہاں پہ جو پلیس والے تھے پہ یہاں پر چونکی میں تو چونکی انچارج ایک گھنٹہ پون گھنٹہ لگاتی ہے اگر سمیہ سے آ جاتے تو سب پکڑ جاتے ہیں پڑیت کے مطابق پڑوسیوں اور دوسرے لوگوں نے مشکت کر ایک آروپی کو تشکنج میں لے لیا لیکن پولیس کو خبر کیے جانے کے بعد بھی اس کی گہری نیند نہیں ٹوٹی یہاں تک کہ علاقے کی چونکی کے ادھکاریوں نے موقع پر پہنچنے میں بھی کافی وقت گمہ ڈالا اگر پولیس یہاں وقت پر پہنچ جاتی تو شاید دوسرے فرار پاتماشوں کو بھی پکڑ لیا جاتا موسیقی ہم گودھنے لگے اس کے اندر سے تب اس کے اندر سے آبا جا رہی کہ ہاں ہم یہ کو پکڑ لیا باندے ہوئے یہاں تو اس حتاب پہ تو کوئی نہیں مارتی کیونکہ جب جس طرح سے نیچے اوپر چھے کمرے ہیں اوپر تھی نیچے تک لیٹن گئے چائے بنا کے پی اور اوپر تب تالے ٹوڑے کی پیچھے والے کمرے کا ہی رہ گیا تو کم سکم تو رہی تین گھنٹے چار گھنٹے لگا اکثر پولیس کا دعویٰ ہوتا ہے کہ اس کی گشت پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا لیکن یہاں اس واردات کو دیکھ کر وہ دعویٰ بھی ہوای ہی لگتے ہیں کیونکہ اگر یہاں سوسنا ملنے پر ہی پولیس پہنچ جاتی تو شاید اس پتماس جیسی تصویر دوسری بھی تیار ہو جاتی اور نہ ہی اٹھتے خاکی پر سوال ہرشٹ انڈیا کے لیے کانپور سے بیرو ریپورٹ موسیقی 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 موسیقی